اور گجرہ والا میں دودھ فروشوں نے دودھ اور دہی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا دودھ ایک سو پچاس اور دہی ایک سو ساٹھ روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے تفصیلات سے اگر کر رہے ہیں ہمارے نواندے فہد بشیر آج دیکھیں گجرہ والا میں دودھ فروشوں کی جانب سے دودھ اور دہی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد سے جو دودھ ہے وہ ایک سو پچاس روپے فی کلو گرام جبکہ دہی ایک سو ساٹھ روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے زلی انتظامیہ کی جانب سے جو سرکاری ریڈ لس جاری کی گئی ہے اس کے مطابق دودھ نوی روپے اور دہی سو روپے فی کلو گرام کے حساب سے اس کے جو ہے وہ نرح مقرر کیا گیا ہے لیکن گجران والا میں کسی بھی جگہ اس ریڈ پر نہ تو دہی اور نہ ہی جو ہے وہ دودھ مل رہا ہے دکاندار جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے دودھ اور ایک سو ساٹھ روپے دہی فروخت کر رہے ہیں شہری جو ہے وہ مجبورا دودھ اور دہی خریدنے پر جو ہے وہ مہنگا خریدنے پر مجبورا زلی انتظامیہ کی جانب سے سرکاری ریڈ لسٹو جاری کر دی گئی لیکن اس پر عمل درامت جو ہے وہ نہیں کروایا جا رہا ہے اس والے سے جب ماری دودھ فروشوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں دودھ پیچھے سے ہی جو ہے وہ ایک سو چالیس روپے فری کلو گرام کے حساب سے مل رہا ہے جس پر مجبورا جو ہے انہوں نے ریٹ بڑھائے ہیں پیچھے سے دودھ کے ریٹ بڑھے ہیں جس پر انہوں نے بھی ریٹ بڑھا دی ہیں اگر دودھ انہیں کم قیمت پر جو ہے وہ فراہم ہو تو وہ بھی جو ہے وہ دودھ کا ریٹ کم کر دیں گے جی